یہ فارم سپیشل انویسمنٹ فسیلٹیشنز کانسل کی طرف سے بنایا گیا ہے اور فان گروہ لائی سٹاک فارم اس کا نام ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر انسر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کس کس نسل کے جانور موجود ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے اسلام ہمارے ساتھ ڈاکٹر انسل کے جانور رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے تین مقامی نسل کے جانور رکھے ہوئے ہیں تیرہ مختلف مالک سے امپورٹ کیے ہیں کیا وجہ باہر سے امپورٹ کیوں کی ہیں کچھ ایسی بریڈز ہیں جو ہمارے پاکستان کی موجودہ بریڈز ہیں لیکن وہ ہم ان کو مینٹین نہیں کر سکے تو وہ ہمارے ہاتھ سن کے اوریجنل پیڈگری کو چلے گئے تو اس مقصد کے لیے ہم نے بار سے دوبارہ وہ جانور امپورٹ کیوں اس بریڈ کے اور تاکہ ہم دودھ کی پیداوار کو بڑھا سکیں اور اس کے ساتھ گوشت کی پیداوار کو بڑھا سکیں پندرہ نسلیں ان پندرہ نسل میں سے نو ایسی نسلیں جو دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہیں اور چھے ایسی نسلیں جو بوشت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہیں اچھا یہاں ہم نے مقامی نسل کے تین جانور رکھے ہیں ساہیوال، ریڈ سندھی اور چولستانی تو ان کی جنیٹک پوٹینشل کیا ہے اس وقت جو ہمارے پاس جانور موجود ہیں مقامی نسل کے جی سر ہمارے پاس تین نسل کے مقامی جانور موجود ہیں جن میں ہمارے پاس چولستانی ہے اور ریٹ سندھی ہے سائیوال ہے تو جو سائیوال بیسیک ملک پرپس کے لیے بریڈ ہے تو ہمارا جو اس کا ایک لیکٹیشن مطلب جس کو ہم ایک سوہ کہتے ہیں تو اس میں اس کا پینتالیسو لٹر اس کی ملک یلڈ ہے ایک سوہ کے اندر تو اسی طرح جو ہمارے چولستانی ہے اس کی بھی پینتیسو سے چارزار لٹر ایک لیکٹیشن ہے دوسرا بچہ دینے سے پہلے تک تینوں نسلیں جو ایلیڈ کلاس کے جانور چونے ہیں وہ پہتے ہیں ایسی سو سے چار ہزار لٹر ایک لیکٹیشن ہمیں جانور دکھائیں کس نسل کی ہے اور کیا پہچان ہے اس نسل کا جانور ہے یہ ہمارے پاس بازیرا بریڈ ہے یہ برازل سے امپورٹ ہوئی ہے یہ ڈیول پرپس انیمل ہے اسے ہم ملک کی پروڈکشن میں لیں گے اور گوشت کی پیداوار سے ملکی پڑھائیں یہ ہمارے پاس ریڈ سندھی انیمل ہے یہ ہمارے نیٹیو ریڈ تھی اور اس کو دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کیلئے ہم استعمال کریں یہ ہمارا برازل سے امپورٹ ہوا ہے یہ وائٹ نیلو رہا ہے یہ دول پرپس ہے؟ جی سر یہ دول پرپس میں آجتی ہے یہ ہمارے پاس ریڈ برامن ہے یہ بھی ہمارے برازل سے امپورٹ ہوا ہے اسی طرح آگے ہم چلتے جائیں یہ وہ اسے ہم وائٹ نیلو رہا جاتے ہیں یہ جو سب سے ہمارا خوبصورت جانور گیر جو دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لئے ہم نے یہ برازل سے امپورٹ کیا ہے اس کا یہ بھی ریڈ برامن آجاتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ گیر نیلو رہا یعنی یہ والے جتنے بھی جانور ہیں یہ پاکستانی انوائرمنٹ میں بہترین پرپارپ کر سکتے ہیں جی اس وقت ہم جس شیٹ پر موجود ہیں یہاں تھنڈے علاقے کے جانور پائے جاتے ہیں یعنی ایسے جانور جو گرمی کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے درکس صاحب یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے جی صاحب یہ ریڈ انگیس ہے یہ بھی برازل سے امپورٹن ہے سپیشلی فار میٹ پرپس اور ان کی میٹ کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ویگیو انیمل آجاتا ہے یہ بھی بیسک میٹ پرپس انیمل ہے اور اس کے ساتھ یہ جس طرح ہماری ٹیڈی بکڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن گوشتن کا لزیز ہے یہ بھی ٹیڈی جانور ہے آپ کیا سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں اور درکس صاحب یہ کیا چیز ہے یہ خوزی ریڈ سپیشلی فار میٹ پرپس اور اس کو تو سارے پاکستانی جانتے ہیں جی سر یہ ہالسٹن فریزن یہ ہے سر جی بلکل ایسا ہے اور یہ جو ہمارا یہ فریزن ہے یا بسکلی دودھ کے بھی اسمال ہوتی ہے یہ ہمارا جو انیمل گرلانڈو یہ بیسک گیر اور ہالسٹن فریزن کے اقراس سے آیا ہوا گرلانڈو جرسی کے بارے میں مشہور ہے جی یہ بہت کم کھا کے زیادہ دودھ دیتی ہے لیکن یہ گرمی برداشت نہیں کرتی جی بلکل ایسا ہے سر اچھا یہ ہمارے ناردن ایریاز میں بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے یہ اگر ہیٹ سٹریس کم ہو جائے تو اس سے یہ ہے کہ ان کے پروڈکشن میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے فارم کا سب سے خوبصورت جانور جانور گزیرا جو برازل سے امپورٹ ہوا ہے یہ ڈوال پرپس آنیمل ہے میٹھ اور مل کے لیے جی ڈاکسا بہت شکریہ بہت خوبصورت جانور ہیں بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیے گئے ہیں اور یہ پاکستان کے لائف سٹاک کا مستقبل ہے ایک خوبصورت جانور اور زیادہ پروڈکٹیو جانور پاکستان میں آئیں گے تو لائف سٹاک سیکٹر میں زیادہ فائدہ ہوگا بھائی اب آپ کو میل سیکشن کی طرف لیے چلتے ہیں یعنی بلز کی طرف جہاں سے سیمن کلیکٹ کر کے آٹسفشل انسیمنیشن کی جاتی ہے